اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ہم نوول پڑھ رہے تھے ہجاب جس کی رائٹر ہے آمنہ خان نئے آنے والی ویور سے گزارش کروں گی چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل ایکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے لیٹس سٹارٹ آپ بھی ہم لوگوں نے اپنے اپنے فرقے بنا رکھے ہیں ہر فرقہ جب تک اہل پیت سے محبت نہیں کرے گا ان کی محبت میں مست ملنگ نہیں ہوگا تو وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا میں اس کو ایک مومن مان ہی نہیں سکتا آپ بھی میں آپ کو سنی فرقے کی زبانی اہل پیت کی محبت بتاتا ہوں آج کل کے مجھ جیسے جاہل لوگوں کو پتہ ہی کیا ہے محبت کا کوئی حسین ابن علی کا نام لے گا تو اس کو شیعہ کہا جائے گا میں کہتا ہوں اپنی تاریخ کیوں نہیں پڑھتے وہ تاریخ جو ان کے بڑوں نے لکھی ہے جن کو وہ مانتے ہیں جن کو مان کے وہ اپنا فقہ بناتے ہیں اہل بیت سے محبت اہل سنت ہے میں آپ کو اہل سنت کے ہی کچھ اماموں کا بتاتا ہوں انہوں نے کس قدر اہل بیت سے محبت کی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب مدینہ گئے تو سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا آپ کی حرمت اور تعظیم و تحرم تقریم میرے پر اس طرح واجب ہے جس طرح صحابہ اکرام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریم واجب تھی یعنی جو تقریم صحابہ اکرام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کرتے تھے میں اسی طرح و تعظیم آپ کی کرتا ہوں چونکہ آپ کی حرمت تعظیم اور محبت اور معدت میں مجھے حرمت تعظیم اور معدت محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منظر آتی ہے عزیز سیدنا امام عاظم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم درجزہ امام اہل بیعت اتحار کے سامنے زونائے تلمز دیکھ کرنے کا عزاز حاصل ہوا امام زید بن علی یعنی امام زید بن عابدین کے بیٹے اور امام حسین کے پوتے امام عبداللہ بن علی یعنی امام زید بن عابدین کے بیٹے اور سیدنا امام حسین کے پوتے امام عبداللہ بن حسن المسنہ امام عبداللہ القامل امام حسن المسلس امام حسن مشتبہ کے پوتے امام حسن بن زید بن امام حسن مشتبہ حسن بن محمد بن حنیفہ سیدنا علی شیر خدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام جعفر طبام ابن عباس بن عبدالل مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے پوتے امام عاظم رحمت اللہ علی کے زمانے میں اہل بیعت اتحار کے نو امام حیات تھے اور آپ نے ہر ایک کے پاس جا کر زنائے تلمز تیہ کیا امام اتحار اہل بیعت میں سے جو امام بھی بنوایا ہے یا بن عباس کی ظلمانہ حکومت یا کسی حکمران کے خلاف خروج کرتے آپ خوفیہ طور پر اپنے تلامزہ کے ذریعے بارہ ہزار درہم کے بطور نظرانہ امام تحار اہل بیعت کی خدمت میں بھیجتے آپ نے چیف جسٹر بننے کے حکمرانوں کی طرف سے دی گئی جانے والی پیشکش کو قبول نہ کیا اس کا بہانہ بنا کر آپ کو قید میں ڈال دیا گیا حتی کہ آپ کا جنازہ بھی قید خانے سے نکلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے چیف جسٹر بننا قبول نہیں کیا تو کیا یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ عمر بھر قید کی سزاد دی جائے اور جنازہ بھی قید خانے سے ہی نکلے دراصل یہ حکمرانوں کا بہانہ تھا کہ ہمارا حق نہیں مانا اور چیف جسٹر کا عہدہ قبول نہیں کیا سبب یہ تھا کہ حکمران جانتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمد اللہ نے گھر بیٹھ کر اہل بیعت کے ہر شہزادے کی خدمت کرتے ہیں ان کے ساتھ محبت معدت کا اظہار کرتے ہیں لہٰذا ان کو محبت اہل بیعت کی سزادی جائے پس آپ نے محبت اہل بیعت میں شہادت پائی آپ ہی ان لوگوں نے اہل بیعت کے لیے اپنے جانوں کے نظرانے پیش کی ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو اہل بیعت سے محبت کرتا ہے اس کو شیعہ اور کافر کہہ دیتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ محبت اہل بیعت امام مالک رحمت اللہ علیہ اہل بیعت اتحار شدید محبت اور محبت تھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ علیہ جیسی ہستیوں کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے جاتا تو فرماتے مالک کے پاس چلے جاؤ ہم اہل بیعت کا علم اس کے پاس ہے آپ کل آئیمہ اہل بیعت کی شگیر تھے اور ان کی محبت اور محبت میں فنا تھے ایک طلاق کے مسئلے کو بہانہ بنا کر بنو عباس کے حکمران نے ان کو محبت اور محبت اہل بیعت کی سزا دی یہاں تک کہ ان کے سر اور داڑی کو مند دیا اور سواری پر بٹھا کے مدینے کے گلیوں میں گھمایا اور حکم دیا کہ سب کو بتاؤ کہ میں امام مالک ہوں آپ کہتے جاتے جو مجھے پہچانتا ہے پہچان لے کہ میں کون ہوں اور جو مجھے اس حال میں دیکھ کر نہیں پہچان رہا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں اس واقعے کے بعد آپ پچیس سال تک گھر میں گوشہ نشین ہو گئے اور باہر نہیں نکلے یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمران کا تھا کہ جہاں آئیمہ اہل بیعت اتحار کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا بنو عباس نے اہل بیعت کے نام پر حکومت پر قبضہ کر لیا اور پھر چن چن کے ایک ایک اہل بیعت کے امام اور اہل بیعت کے محبت کو شہید کیا بنو عباس کا تعلق جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ تھا لہذا اس تعلق کی وجہ سے ہی آئیمہ اکرام ان سے محبت کرتے ان کے امان اور محبت و مودت کا عالم یہ تھا کہ جو بنو عباس ان پر ظلم و ستم کے پہار توڑتے مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ان کو حاصل نسبت کی وجہ سے ماف کر دیتے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو عباسی خلفائر جعفر بن سلمان عباس عباسی کے حکم پر جب کوڑے مارے جاتے تو اب بھی ہوش ہو جاتے جب ہوش آتا تو کہتے لوگوں گواہ ہو جاؤ بھاری طالعہ میں نے کوڑے مارنے اور مروانے والے کو ماف کر دیا جو ہی ہوش آتا پہلا جملہ یہی بولتے کہ میں نے ماف کر دیا پھر کوڑے لگتے اور پھر کوڑے کھا کھا کر بھی ہوش ہو جاتے مگر ہوش میں آتے ہی انہیں ماف کر دیتے ذرا سوچئے ان آئیمہ اکرام کے ہاں مودت اور محبت نسبت اور حرمت اہل بیعت کا کیا عالم تھا ان سے کسی نے پوچھا کہ اتنا بڑا ظلم آپ کی ذات کے ساتھ ہوا مگر آپ جو ہی ہوش میں آتے تو کہتے ہیں ماف کر دیا ایسا کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کوڑے کھاتے کھاتے میں مر جاؤں گا ساتھ ساتھ ماف اس لئے کرتا جا رہا ہوں کہ بے شک مجھ پر ظلم ہو رہا ہے اگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان میں سے ہیں میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان کا کوئی فرد دوزق میں جائے بے شک اس نے ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو مگر میں اس کا سبب نہ بنوں اس لئے ہوش میں آتے ہی ساتھ ساتھ ماف کرتا جاتا ہوں اس قدر ظلموں سے تم کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانوں کے ساتھ حیاء کا تعلق برقرار رکھا یہ عقیدہ اہل سنت الجماعت کا ہے امام شافی اور محبت اہل بیت امام شافی پر اہل بیت کی محبت اور مودت کی وجہ سے ماں نے شیعہ اور رافجی ہونے کے فتوے اور تحمد لکا دی آپی چاروں آئیمہ فقہ کی فطرت میں محبت اور مودت اہل بیت تھی ان کے علم و ایمان کا خبیر محبت اور مودت اہل بیت سے اٹھا تھا امام شافی نے اپنے دیوان میں ایک ربائی لکھی اے اہل بیت حصول تمہاری محبت اللہ تعالی نے قرآن میں فرض کر دی ہے اور اس کا حکم قرآن میں نازل ہوا ہے اے اہل بیت تمہاری عظمت اور تمہاری شان اور تمہاری مکانت کی بلندیوں کے لیے اسنی دلیل کافی ہے کہ جو تم پر ترود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی دوسرے مقام پر اگر آل محمد میں محبت کرنے کا نام رافضی شیعہ ہو جانا ہے تو سارا جہان لے کر میں شیعہ ہوں امام احمد بن حنبل نے پوچھا اب یزید کے بارے میں کیا حکم کرتے ہیں انہوں نے جو فتوہ دیا اففا کے عالم میں آج تک اس کی آواز گونجتی ہے فرمایا میرے نزدیک یزید کافر ہے آپ کے صاحب زادے عبداللہ بن احمد بن حنبل اس کو روایت کیا اور کثیر قطب میں آج تک بل اختلاف امام احمد بن حنبل کی تکفیر کا فتوہ یزید پر آج تک قائم ہے آپ کی مہدت اور محبت بھی اہلِ بیعت کے ساتھ لا جواب تھی ان ساری باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے اگر اہلِ سنت کہلاتے ہیں تو محبت اور مہدت اہلِ بیعت سے گھرانے سے کیوں ہیں اسی لیے کہ بعض خارجیل ذہن لوگ بعض فتنہ پرور شر پسند آپ کو شیعہ کہہ دیں گے کسی کے شیعہ کہہ دینے سے آپ شیعہ ہو جائیں گے کوئی کسی کو کہہ دے کہ تم ہندو ہو کیا صرف اتنا کہنے سے وہ ہندو ہو جائے گا کئی ہندو شعار نے ناتے لکھی ہیں کوئی کہہ دے کہ وہ مسلمان ہے تو کیا اتنا کہنے سے وہ مسلمان ہوں گے یہ کچھ فتنہ پر آور ملائے جن کا اجنڈا خارجیت کو فراغ دینا ہے چھنگا جنڈا محبت عدب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت آل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنا ہے اگر وہ اہل بیت کے ذکر اور ذکر حسین کا تانہ دیتے ہیں اور پروپوگینڈا کرتے ہیں کہ تم شیعہ ہو گئے ان کے پروپوگینڈا پر لانت ہوگی قیامت کے دن موقع سا ہوگا کسی کے پروپوگینڈے سے رنے کی ضرورت نہیں ہے کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی نسبت اور رہل بیت کے ساتھ تعلق کی بختگی میں ہمارا ایمان اتنا کمزور آ گیا کہ ان کسی کے پروپوگینڈے کے ڈر سے چھپ کر کے بیٹھ جائے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ کی ذکر کو چھوڑ دیں جب امام مالک نے کوڑے کھا کے ان کی محبت کی راہ نہیں چھوڑی امام آزم کا جنازہ جیل سے اٹھا مگر مدت نہیں چھوڑی امام شافی پر رافضی شیعہ ہونے کی تحمدیں لگی مگر مدت نہیں چھوڑی امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے فتوہ دیا محبت نہیں چھوڑی تو پھر ہم کیوں اہل سنت الجماعت کا اپنا طریقہ چھوڑتے ہیں کل اولیہ عبدال کتب غوث ولی محمد مہدت اہل بیعت میں ڈھپا ہوا ہے کوئی ولی مرتبہ والیت کو نہیں پہچانتا جب تک اس کی ولایت کو سیدنا کائنات فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کی توسیق نہیں ملتی کوئی ولی شان ولایت کو نہیں پاتا جب تک مولا علی شیعر خدا کی مہر نہیں لگتی کیونکہ وہ فاتحہ الولائت اور امام ولایت ہیں سنسلہ قادر یہ بھی آگے چل کے امام علی رضا کے ساتھ ملتا ہے امام عروف خری اور امام علی رضا کے ہاتھ پر توبہ کر کے ان کے مرید اور خلیفہ ہوئے یہ طرح ایک ولایت آئیمہ اتحار اہلِ بیعت کے ذریعے امام علی رضیہ علی رضا امام موسیٰ قادم سے ہوتا ہوا امام جعفر صادق تک جاتا ہے الکرز ولایت حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی خارعات ہے اگر آپ دانوں سے ڈرتے ہیں تو پھر اب اہلِ سنت جماعت نہیں ہے محبت اور مودت اہلِ بیعت کو اپنے اندر زندہ کریں یہ صرف اہلِ تشریع کا شیر نہیں ہے بلکہ یہ اہلِ سنت کا بھی ایمان ہے کل امت کا ایمان ہے کوئی بھی مکتب فکر ہو خواہ شیعہ ہو یا سننی ہو جس کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جو صاحبِ ایمان ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیت کے ساتھ محبت کیے بغیر معمی جہ ہی نہیں سکتا آپ کہتے ہیں میں چھوڑ دوں یہ سب اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہی بین کی طرف ایک دکھ سے ایک تکلیف سے دیکھا جو ندامت سے آنسو بہا رہی تھی ایک اور بات آپی جو کہتے ہیں ماتم حرام ہے ماتم نہیں کرنا چاہیے میں بھی کہتا ہوں ماتم نہیں کرنا چاہیے وہ شہید ہے وہ زندہ ہے ماتم تو مرے ہوں کا ہوتا ہے زندہ لوگوں کا کب ماتم ہوتا ہے لیکن آپی اگر امام حسین کے گھوم پہ ان کی تکلیف پہ ان کے دکھ پر ان کی اولاد کے اتنی بے رخی پر مارنے جانے پر کوئی روتا ہے اس ظلم پہ روتا ہے ان کو کسی کافر نے نہیں شہید کیا بلکہ خود کو مسلمان کہنے والے نے شہید کیا ہے اور دنیا مجھے شیعہ کہتی ہے تو ہاں میں شیعہ ہوں ابھی آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلے میں تشریف فرما رہے تھے آپ نے اممہ المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ آج مجھ سے ایک ایسا فرشتہ ملنے آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا آپ فوراں گئی ہے دروازے پہ کھڑی ہو گئی اتنے میں امم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے اندر آئے اور ان کے اس کمرے میں چلے گئے جہاں حضور ایک دستہ شریف فرما رہی تھے تھوڑی در بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کی آواز آئی سوڑ سے رونے کی آواز آئی حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور کے رونے کی آواز پہ بھاگتی بھاگتی اندر گئی آپ نے دیکھا حضور نے امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور ساروں کتار پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہے ہیں اب خبر آ گئی فورنرز کی میرے ماما پاپ اور قربان آپ روکیوں رہے ہیں آپ نے فرمائے یہ جو فرشتہ آیا تھا اس نے مجھے بتایا میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی فرشتہ نے مجھے وہ زمین دکھائی جہاں اس کا خون گرے گا مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جب حضور پر نور ہوتے ہیں تو بتاؤ ہماری جانتی سخت کیسے ہو سکتی ہے ہم اس دن پہ اپنا دل پتھر کر لیں آپ بھی ایک واقعہ اور بتاتا ہوں میں آپ کو امام زین العامدین پوری پوری رات رویا کرتے تھے ایک دن ان کے خادم نے پوچھا حضور آپ ساری ساری رات چھو روتے ہیں سوتے ہی نہیں ہیں اس کی اس بات پہ آپ پھر رونے لگے آپ نے عرض کی یعقوب علیہ السلام کا یوسف کم ہوا تھا وہ مل بھی گیا تھا یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کی جدائی میں چالیس سال روتے رہے اتنا کے آنکھوں کی کو زیبا ہوتے دیکھا تھا تو کیسے نید آ جائے مجھے کیسے سو جاؤں میں ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کو میری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی نا ابراہیم صاحب نے ڈاکٹر کو اور سے ریپورٹ دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا دیکھیں ابراہیم صاحب ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بیٹی کو بیماری کیا ہے وہ کومہ میں ایسے جانک کیسے چلی گئی ہے یہ تو بہت ہی کم کیسے اس میں ہوتا ہے کہ پیشانٹ ایسے کومہ میں جائے مجھے بہت حیرت ہوئی ہے میری زندگی میں آج تک کبھی کوئی ایسا کیس نہیں آیا ایسے پیشانٹ بیٹھے بیٹھے کومہ میں جلا جائے دوسرا مجھے یہ بھی اندیش ہے کہ آپ کی بیٹی کو گھردوں کا مسئلہ ہے اس کی ایک کٹنی بالکل کام نہیں کر رہی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے ہمیں آپریشن کر کے کر کے اس کے کٹنی کو نکالنا ہے اور ہم کومہ کی حالت میں آپریشن نہیں کر سکتے اور اگر ہم نے یہ کٹنی جلدے سے نہ نکالی تو ہو سکتا ہے وہ ساتھ والی کٹنی کو بھی ڈیمیج کرے اگر دوروں گھردے نہ ہو تو آپ کو پھر پتہ ہی ہے ایک مریض کا بچنا کتنا مشکل ہے فلحال ہم ان کے بس ہوسٹ میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں ڈاکٹر ان کو ہر تفصیل سے بتا رہا تھا اور وہ ہم کیا کر سکتے ہیں انہوں نے کامتے ہاتھوں کے ساتھ اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے پوچھا فلحال ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کے دعا کریں کہ وہ ہوش میں آ جائے آپ لوگ ان کے پاس بیٹھا کریں باتیں کیا کریں بھی شک وہ بے ہوش ہے مگر آپ کی باتیں سن سکتی ہیں اب ایسا ہے کہ کوئی موجزہ ہی ہو اور وہ ہوش میں آ جائے ورنہ ان کے بچنا بہت مشکل ہے فیضہ کیا ہوا ہے آپ کو کیوں رو رہی ہیں آپ نتاشا نے اس کو روتا دیکھتے ہوئے پوچھا جی میں وہ ایک دم چونگی اور سامنے دیکھا اس کے سامنے اس کے کلاس کے ایک لڑکی کھڑی تھی اس کو تا اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کلاس میں بیٹھی ہے اور وہ کب اس کی آنکھوں میں آنسو نکلے کیا ہوا ہے آپ کو فیضہ نتاشا کی اس بات میں سامنے بیٹھی مہنور نے اس کو دیکھا اور فرن سے اس کے پاس آئی بچ نہیں یار وہ جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی موپر ہاتھ رکھ کے اونچا اونچا رونے لگی اس کے رونے پر ساری کلاس اس کی طرف متوجہ ہوئی کچھ ہی وقت میں سب کرسیوں سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے یار بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے وہ سرمینہ اس نے روتے ہوئے بس اتنا ہی کہا اس سے آگے کچھ پولا ہی نہیں گیا سرمینہ کے نام پر سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کو جو اونچے اونچے سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی کیا ہوا ہے سرمینہ کو فضاء سامنے دیکھنے متاثر نے اس کو رونے پر حیرت سے پوچھا متاثر یہی وہاں ہر کوئی حیران کھڑا تھا ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا سرمینہ ایفٹاباد ہسپٹل میں ہے کومہ کی حالت میں اس نے روتے روتے ٹکروں میں بات کی جو ہر بندہ سمجھ گئے تھا سنا ہو یار ایسا کیسے ہو سکتے ہیں ایک دم اچانا کوئی کومہ میں کیسے جا سکتا ہے سب اس کی طرف دیکھر حیرت سے پوچھے تھے بات کر رہے تھے ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں میری آتھ سبح ہی کچھ وقت پہلے اس کے بھائی سے بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا ہے مجھے اس کے ساتھ ساتھ آج ہر کوئی پریشان ہوا تھا جیسے سب کے دل کو جوٹ لگی ہو کلاس فیلر جتنا بھی برا کیوں نہ ہو دل میں گھر کیے ہوئے تھی ہر ایک کی مدد کرتی تھی ہر ایک کے کام آتی تھی کلاس کی ہر لڑکی اس پر اپنے راز شیئر کرتی تھی اور وہ ان کو اپنے دل کے ایک کونے میں محفوظ دیتی تھی دفن کر دیتی تھی فضا کے پوچھنے پہ بھی وہ اس کو نہیں بتاتی تھی یہ خبر سب کے لئے بہت پوری تھی آج بہا موجود ہر کوئی افسودہ تھا اور ان سب میں ایک خانیا بھی تھی جس کو لاکھ حصے ایک تلاف سی مگر اس کا سن کے وہ برداشت نہ کر سکی اور دل میں اس کی بہتری کے لئے دعا کرنے لگی فضا آپ مات روئے آپ دیکھنا وہ ٹھیک ہو جائیں گی بلکل ہانیہ نے اس کے پاس آتے ہوئے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا انچہ اللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اور ہم سب اس کو دیکھنے بھی چلیں گے فضا سے انہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ہانیہ نے پورا سا مومن آ کے اس کو دیکھا اس کو شدید چڑھ تھی اس کی بات میں بولنا آپی میں یہ نہیں کہتا ہمارا مذہب میں ماتم جائز ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور وہ بھی شہیدوں کا میں بس یہ کہتا ہوں اگر کوئی امام حسین کے غم میں آنسو بھائے تو وہ کافر بھی نہیں ہوتا بے شک ماتم کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے لیکن ماتم سے مراد انچا انچا رونا یہ نہیں کہ ہم بطھر بن جائے اس دنیا میں امام حسین سے زیادہ مظالم کسی پہ نہیں ڈھائے گئے بے شک وجی ماتم کرنا جائز نہیں ہے تمہاری اس بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے حضرت جعفر تیار رضی رکم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے ان کی چار زوجہ محترمہ بیوہ ہوئی چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے وہ ہونچا ہونچا رونے لگی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حرکت پر اس قدر غضبناک ہوئے اور کہا ان کے مو پر خاک پھنک دو حالانکہ حضرت جعفر تیار علیہ السلام اہل بیعت میں سے تھے اور اس قدر زن سے شہید ہوئے تھے کہ مگر پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کو زور زور سے چیخ کر رونے کی اجازت نہیں دی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے رونہ تو جائز ہے مگر سر سے دھبٹے اتا کر چیخ چیخ کر سینے پیٹ کر رونہ اس نام میں حرام کرا دیا گیا ہے مشہ کاپیہ بلکل ٹھیک کہتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی سننی ہے تو اس کو سننی چھوڑ دو کوئی شیعہ ہے تو اس کو شیعہ رہنے دو اس دنیا میں 73 فرقے ہیں اور جنت میں صرف ایک فرقہ جائے گا اب ہمیں کیا پتہ وہ کونسا ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا ویسے بھی ان فرقوں نے زمین پر ہی ختم ہو جانا ہے کسی کا فرقہ ختم کرنا ہماری سیمہ داری نہیں ہے یہ جس کا کام ہے ہمیں انہی پر چھوڑنا چاہیے بس آپ ہی دعا کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عمام مہندی کا نزول ہو جائے اور اس دنیا سے یہ فتمیں ختم ہو جائے بے شک وجی ایک حدیث مبارکہ میں ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمائیں گے اور عدل انصاف سے فیصلے کریں گے اس وقت ایک سجدہ کرنا دنیا اور مافیا سے بہتر ہوگا پھر حضرت ابو حریرہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تعاید میں ایک آیت پڑھی اہل کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات سے پہلے ان کی تصدیق کرے گا اور ایک جگہ حضرت جابر عبداللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میری عمد کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لئے لڑتا رہے گا اور قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور ثابت رہے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے مسلمانوں کا امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیے گا کہ آئیے نماز پڑھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں تمہیں تم میں سے باز کی امامت کروں گا حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول اس امت کی فضیلت ظاہر کرنے کے لئے ہوگا بے شک ہمیں بالکل ایسا ہی ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے کفار کو کبھی بدعا نہیں دی اور ہم سب مسلمان ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے ایک دوسرے پر کافر ہونے کی فتوے لگا دیتے ہیں مجھے نہیں سمجھاتی اگر ہم سب کافر ہی ہیں تنجنک میں کون ہوگا جب ہر انسان اپنے عمال کا خود سے مہدار ہے تو ہم ہوتے کونے اس کے عمال میں بھولنے ملے کیا آقا کو یہ سب دیکھ کے خوشی ہوتی ہوگی ہم سمجھتے ہیں اہلِ بیعت سے محبت کرنا شیئے کا کام ہے ہم اپنی عنا کو ایک طرف کیوں نہیں رکھ لیتے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہماری کچھ نہیں رکھتی کیا ان سے بغض رکھ کر ہم اپنے ایمان کی تکمیل کر سکتے فیضہ آپ نے سرمینہ کی جلد سے احتیابی کے لیے جو قرآن کھا نہیں رکھوائی ہے وہ کس وقت ہے مانو میں تو سوچ رہی تھی کسی فری لیسن میں پڑھیں گے مگر ساری ٹیچرز بھی اس میں شامل ہونا چاہتی ہیں جو ہمیں پڑھا رہے ہیں یہ تو بہت سے اچھا ہو گیا ٹیچرز کی دعاں سے وہ جلد سے احتیاب ہو جائے گی انشاءاللہ بلکل ایسا ہی ہے اس نے نظرے جھکائے ہوئے اپنا رخ دوسری طرح موڑا جہاں سے اس کو ہانیہ کی آواز آئی تھی فیضہ اگر سرمینہ ٹھیک نہ ہوئی تو ہم سب اس کو دیکھنے ہسپیٹلز چلے جائیں گے ہونیکی وین ہی آئر کر لیں گے ہانیہ اب ٹھیک کہنی ہے مگر ابھی یہ بھی تو نہیں پتا سرمینہ کونسے ہسپیٹل میں ہے اور وہ ابھی اپٹیوان میں ہے یا پھر پنڈی میں اس نے چہر پر سنجیدہ سے تاثرات لیے بولا سرمینہ کی بیماری کی خبر بعد میں وہ ایک دفعہ بھی نہیں مسکرائی تھی کسی نے اس کو ہستے میں نہیں دیکھا تھا وہ ہر وقت تصویح ہاتھ میں لیے کچھ نہ کچھ پڑتی رہتی تھی آج اس نے اپنی کلاس میں قرآن خانی رکھوائی تھی اس کو لگ رہا تھا جیسے سرمینہ بیمار نہیں ہوئی وہ بیمار ہو گئی ہے سرمینہ کا علاج تو ڈاکٹرز ہیں مگر فیضہ کا علاج صرف طفح سرمینہ گل صرف تم آ جاؤ کہ تمہاری فیضہ ٹھیک ہو جائے دیکھو بہت بیمار ہے وہ وہ بہت بیمار ہے وہ کرسی پہ بیٹھے اپنی آنکھوں کو نمی صاف کیا اور اس خالی کرسی کو دیکھنے لگی جس پہ وہ آج بھی کسی کو نہیں بیٹھنے دیتی تھی عزیزان صاحب اپنے قرآن خانی میں نہیں جانا وہ کرسی پہ دیکھتا ہے کہ بند کی اپنی سوچوں میں گھڑتا کس کی قرآن خانی ہے امجد صاحب آپ کو نہیں پتا ہماری ایک سٹوڈرن بہت سیریس کنڈیشن میں ہے ہسپتال میں ایڈ بیٹھایا اور سنائے کافی دنوں سے اس کو ہوش نہیں آیا وہ اس کے سامنے گرسی پہ بیٹھا اپ سودہ سے بول رہا تھے نہیں مجھے کچھ تو یہ بھی پتا اسے حیران ہونے والے انداز میں اپنے قلیق کو دیکھا وہ کیا سے کیا ہو گیا ہے ایک وقت تھا جب اس کو ہر سٹوڈرن کا بتا ہوتا تھا ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے اس کو وہ بھی بتا ہوتا تھا جو ان کی پرسنل لائف میں ہوتا تھا سرورہ نے اس کو اپنی لائف کی ایک ایک بات بتاتے تھے اس سے مشورے لیتے تھے مگر اب تو اس کو اپنا ہی نہیں پتا وہ کون ہے کہاں ہے کس وقت کس وقت ہے قرآن خانی امجد صاحب اس کا دل کچھ عجیب سا بھی چین ہونے لگا جیسے وہ اڑ کے وہاں پہنچنا چاہتا ہو جدہر قرآن خانی ہو رہی ہے مسجد میں سب موجود ہیں چلیں ہم بھی چلتے ہیں وقت تو ہوئی یہ ہے انہیں نے اپنے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کا اور اٹھنے لگے جی جی چلیے پھر چلتے ہیں اس نے اپنا موبائلیا اور کمپیوٹر کی طرف روح کیا کمپیوٹر پر کالی سکرین آتے ہی وہ جلدی جلدی اٹھا اور باہر نکلنے لگا شاہ اللہ یہ پھرے دل کو کیا ہو رہا ہے رستے میں اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا آسمان کو دیکھا بجدان صاحب میرا تو بہت دل خفا ہوتا ہے جب اتنی اچھے سٹوڈن ایسے بیمار ہو جائیں چلتے چلتے ہمجل صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور افسوس سے کہا جس ڈپارٹمنٹ سے تھوڑا سا وہ دور تھی تو ان دونوں کو جانے میں وقت لگ رہا تھا پھرکل ہمجل صاحب ہر سٹوڈن اپنے سطاعت کے بہت قریب ہوتا ہے ان کے ساتھ ایک دل کا اور رو کا رشتہ جھڑ جاتا ہے ٹھیک کہتے ہیں آپ وجدان اور پھر ایسے تابیدہ شگیردوں ہوں تو دل پھر کچھ زیادہ ہی خفا ہوتا ہے بیچاری بہت بیمار ہے مہان سہرہ والوں نے ایفٹاوات ریفر کیا ہے بگر وہاں بھی اس کو ہوش نہیں آیا انہوں نے مسجد کے سامنے کھڑے ہوتے بہت افسوس سے کہا آپ نے بتایا نہیں کون ہے وہ لڑکی جو بیمار ہے مسجد کی پہلی سیڑ پر قدم رکھتے اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا فورٹ سمیسٹر کی ہے وہ جو ہر وقت برکے میں ہوتی ہے اور اوپر چادر بھی کرتی ہے وہ جو تھوڑا سا اور اوپر چڑھا تھا وہی رکا اس کے دل میں ایک عجیب سی چوبن لگی اس کی چوبن نے اس کا سارا وجود اندر سے نچوڑ دیا اس کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد ہوا جیسے کسی کو بھی سخت یرکان ہوا ہو وہ پیچھے مڑا اس کو لگے جیسے اس کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے وہ کچھ ہی لمحوں میں زمین پر گر جائے گا نام کیا ہے اس لڑکی کا اسے کامتے ہوتوں کے ساتھ اس کا نام پوچھا مستان ٹھیک تو ہے نا آپ یہ آپ کی رنگت کو کیا ہو گیا ہے اچانک انہوں نے اس کے رنگ کو بہت خور سے دیکھا اس کے کامتے ہوت ساف ساف دکھائی دے رہے تھے اس کی آنکھوں کا بدلتا رنگ بالکل آیا تھا کیا نام ہے اس کا اس نے بی جان سے جسم کے ساتھ آنکھیں بند کی اور ایک بر پھر پوچھا سر میرا سوا دی اور انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حیرت سے اس کا نام لیا اس کا نام اس کے سماعتوں سے ٹکرائے اور وہ ہوش کی دنیا سے بے ہوش کی وادیوں میں جانے لگا وہ کھڑے کھڑے اس سیڑی سے پھسلا جہاں وہ کھڑا تھا اس کے لگے جگہ سے اس کے کائنات اچھ ختم ہو گئی ہے بس اس کی اتنی سی ہی سانس خدا نے لکھی تھی اس کو بس اتنا ہی جینا تھا ایک عاشق کے لئے اس کی محشوق کی خبر موت کی خبر دراصل اس کی اپنی موت کا پروانہ ہوتا ہے جو اس کو توفے میں ملتا ہے سرمینہ گل پتہ ہے تمہارے اب بابا جان وجدان کے رشتے کے لئے مان گئے ہیں وہ اس کے سامنے بیٹھی اس کو بلکل پاس اس کے بالوں میں انگلیاں پھیڑتی ہوئے اس کو بتا رہی تھی اس کے سامنے مسکرا رہی تھی جو بلکل پیچان سے لیٹی تھی سرمینہ گل بھارے بابا جان نے مجھے خود کہا ہے ہم سرمینہ کی شادی اس کی پسند سے کریں گے چھدر اس کی مرضی ہوگی وہیں پھر کریں گے وہ خوشی خوشی اس کو بتاتی جا رہی تھی جیسے کوئی کسی بچے کو بھیلا رہا ہے اس کو لالچ دے رہا ہے وہ بھی ایسے ہی کر رہی تھی اپنی بیٹی کو لالچ دے رہی تھی اس کی آنکھیں کھلوانے کی لالچ زری پتہ ہے میرے بابا جان کو کہا وہ تو سواتی نہیں ہے وہ تو سید ہے پھر بتا ہے زری انہوں نے کیا کہا کہنے لگے تو کیا ہو گیا وہ سید ہے وہ میری بیٹی کی پسند ہے مجھے اس کی پسند سے آگے کوئی نہیں ہے اور نہ خاندہ نہ ذات بات نہ حسب و نسب نہ ہی میرا سواتی خون بتا ہے زری اتنا خوش ہوئی میں شکر ہے دیکھو نا ہمارے خاندہ میں کسی کی تو سوچ بدلی ہے نا تمہیں یاد ہے زری تمہاری بھپو کی بیٹی نے تب ہی زہر کھائی تھی نا وہ قوم سے بھائی شادی کرنا چاہتی تھی اور ہمارا خاندہ مان نہیں رہا تھا میں تمہیں سوفیا نہیں بننے دوں گی زرمینہ میری میری محبت کے نام پر نہیں مرے گی تم ٹھیک ہو جاؤ زری تم ٹھیک ہو جاؤ تاکہ تم اپنے خاندہ کی طریق بدل سکو پھر پرانی روایت بدلو وہ کرو جو آج تک ہونا نممکن تھا دیکھو زری تمہارا ساتھ دیں گے بس اس کے لئے تمہیں ایک کام کرنا ہے تمہیں اٹھنا ہے اپنی آنکھیں کھول نہیں ہیں بچے آپ کی باہر ان کی مسکرہ ہٹ بٹکل خاتم ہوئی آنکھوں سے آنسوں چھلک چھلک کر گرنے لگے وہ کبھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی کبھی اس کے سر کا دھبٹا ٹھیک کرتی پھر تھوڑا آگی ہوتی اس کے ماتھے پر پیار دیتی اس کا ہاتھ اٹھاتی اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں کے ساتھ لگاتی پھر اس کے اپنے رکھ سار کے ساتھ لگاتی روتے روتے ہرس دیتی اپنی بیٹی کو جھوٹی آسے اور امیدیں دیتی وشتان ٹھیک تو ہے آپ وشتان ٹھوش کرو یار کیا ہو گیا ہے ماجد صاحب اپنی معذووں پر اس بھیجان مگر زندہ جسم کو سہارا دیئے کھڑے تھے کیا ہوئے وشتان سر کو پاسے گزرتے کوئی سٹوڈنٹ نے اس کو دیکھا تو بھاگتے بھاگتے مجد کی سیڑھیوں پر آئے اس کو مضبوطی سے پکڑا اور وہی سیڑھیوں پر بیٹھا وہ زندہ تو تھا مگر اپنے ہوشوں میں نہیں تھا اس کی سانسیں تو چل رہی تھی مگر نہیں آ رہی تھی پانی لاؤ جل دی ماجد صاحب نے اس میں سے ایک لڑکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا جو بھاگتا بھاگتا مجد میں گئے اور پانی کا گلاس دیا واپس آیا سر مجھے لگتے ہیں ہمیں سر کو ایمرجنسی کی میں لے جانا چاہیے یار مجھے بھی یہ رکھتے ہیں مگر سر کو ہوا کیا ہے ماجد سر کچھ پتہ نہیں ہے ماجد آ رہی تھی کہ اچانک سے گڑھ اور بے ہوش ہو گئے اور انہوں نے اس کے موپر پانی کے چھلک آتے ہوئے کہا وہ آنکھیں بند کی سیڑھیوں پر بے ہوش لیٹا تھا اس کا سرابہ اس کے سامنے آیا وہی لڑکی ہجاب کیے ہوئے چہرے پر نکاب لیا ہے ہوئے آنکھوں میں ایک امید لیے اس کو دیکھ رہی تھی جیسے اس کو بول رہی ہو شاہ جی متسر ہوں میں آپ کی آنچہ میرے پاس اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے وہ آنکھیں بند کیا اس کو دیکھ رہا تھا وہ اس کے سامنے بیٹھی اس کو بھولا رہی تھی ملکہ میں ضرور آوں گا میرے انتظار کرنا سر کچھ کہہ رہے ہیں ماجد سر وہ بھی ہوشی میں اس سے وعدے کر رہا تھا مجھتان ماجد صاحب نے اس کے رکسار پر تھپ تپایا اب کی بار بڑا ہٹ میں صفائی آئی تھی کوئی بھی اس کے موں کے صدقان لگا کے سنتا تو آسانی سے سمجھ جاتا کیا ہوا ہے سر آپ کو ارے یہ تو وشیدان سر ہے سر اور اس حالت میں کیا ہوا ہے سر کو کچھ ہی منٹوں میں وہاں ایک حجوم بن گیا وہاں کوئی اور نہیں پڑا تھا بلکہ یونیورسٹی کا ہیرو پڑا تھا وہ جو ہر دل عزیز تھا جس کو ہر کوئی چاہتا تھا اس کی اس حالت میں دیکھنا سب کے لئے قابل فکر کی بات تھی اس کو تو سب نے ہستا کھیلتا دیکھا تھا مسکراتا دیکھا تھا یہ پیلے چہرے کے ساتھ سامنے لینا شخص کون ہے جو اپنے ہوشوں میں ہی نہیں ہے ایک زندہ لاش بنا ہوا ہے شاہ جی لیٹا ہو جانا جلدی آنا ایک بار پھر وہ ہجابہ لڑکی اس کے سامنے ہی جیسے کوئی فرشتر اس کے خیالوں میں آ رہا ہوں اس کو جینے کی ایک آنسے دے رہا ہو ابھی نہیں مرنا کوئی تمہارے انتظار کر رہا ہے شاہ جی چھی میری ملکہ جلدی آئے میں آ رہا ہوں ملکہ جلدی آنا جلدی آنگا میرے دونوں جہاں کی ملکہ میرے مندے سے پہلے میرے پہلے آ جانا اب یہ بار ان موٹی آنکھوں میں آنسو تھے آنکھوں میں ایک تڑپ تھی ملکہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں میری ملکہ میرے انتظار کرنا وہ بہوش لیٹا شخص اب کو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا اس کے ہونٹوں میں ملکہ اور آنکھوں سے نکلتا پانی سب کو حیران کر رہا تھا ہر کوئی اس کو دیکھ رہا تھا جن کو اس کے عاشق ہونے پر شک تھا آج ان کو یقین ہو رہا تھا وہ بار بار ملکہ کے نام کی تسبیح پڑھ رہا تھا ابراہیم صاحب آپ جتنی جلدی ہو سکے زنمینہ کو پھنڈی لے کے جائیں ڈکٹر وشدان نے اس کو ریپورٹس دیکھتے ہی کے بعد زنمینہ کو کہا جو بلکل بردہ پڑی تھی لیکن ڈکٹر صاحب ابراہیم صاحب آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ آپ اس لیکن کا جواب سننے میں ضائع کریں آپ بچی کو فورا لے جائیں ایک ملنوی تخیر نہ کریں بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی نا ڈکٹر صاحب آپ کی بیٹی کا ایک گردہ فیل ہو گیا ہے اب ہم کوبہ میں اپریشن نہیں کر سکتے اپس دعا کریں بھی کسی طرح یہ ہوش میں آجائے آپ کی بیٹی کو اب کوئی موتزہ ہی بچائے گا وہاں کریں ڈکٹر صاحب نے ابراہیم کے گندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور خود باہر چلے گئے وہ جو باپ تھا اس کے لئے ایک قدمی اٹھانا پولے سرات پار کرنے کے منطرہ دیتا ان ڈکٹر کے سینے میں دل نہیں ہوتا کیسے کسی کو موت کا کہہ دیتے ہیں چھوٹی آس تو دے دیں ہمیں کچھ تو امید ہو باہر کھڑی ماں نے ساری باتیں سننی تھی وہ بچوں کی طرح سسکیں لے لے کر رو رہی تھی ماں نہیں روئے ہم سری بلکل ٹھیک ہو جائے گی بڑی سے باپ سے بھی ہستی ہستی آئے گی سلطان نے ماں کو اپنے سینے سے لگایا وہاں ہر کوئی ایک دوسرے کا سہارا دے رہا تھا ہر ایک کا دل اندر سے کام پر رہا تھا مگر ان کو مضبوط ہونا تھا باپ کو علاق کے لئے اور علاق کو باپ کے لئے سری کی بچی تو ٹھیک ہو جائے ایک دفعہ گن گن کے بدلے نہ لیے تھا تم سے دیکھ رہا ہے ماں کو سینے سے لگایا آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس بہن کو کہل تھا چھو نہ زندہ تھی اور نہ مرتا ملکہ ایک سوڑ دار چیخ لگاتے ہی وہ ہوش کی دنیا میں آیا اپنی آنکھیں کھولی اپنی سر کو ہاتھوں میں بکڑا ہی دردر دیکھنی لگا جہاں پوری یونیورسٹی اس کی آنکھیں کھولنے کی منتظر کھڑی تھی وہ سب کو دیکھنے لگا سب کے چہروں پر ایک مسکراہت آئی ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھ انہوں نے موہ پر پھیرے اور شکر کا کلمہ پڑا سارے آپ ٹھیک تھے ہویا نا اس کے پاس بیٹھتے لڑکے نے اس سے پوچھا مسجدہ ہی کہہ کر وہ مسجد کی سینگیں چڑھنے لگا مسجد میں جاتے ہوئے وہ وہی رکا وہاں سروڈرز کا ایک حجوم بیٹھا تھا ان میں کچھ ڈیٹرز بھی موجود تھے سب نے دعا کے لئے ہاتھ ٹھائے ہوئے تھے قرآن خانی مکمل ہو چکی تھی سب دعا کر رہے تھے مسجد کے امام صاحب دعا کر رہے تھے اور وہاں موجود ہر زبان آمین کہہ رہی تھی وہ مسجد کے اندر گیا وضو بنایا اور وہاں آ گیا جہتر سب بیٹھے تھے ان کے کچھ واسنے پہ وہ کھڑا ہوا سر پر ٹوپی پہنی اور نماز ادا کرنے لگا ان سے دو نفل حاجت کی نیت کی اور نماز شروع کی نماز کے دوران ایک ایک لفظ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی سب نے اپنی دعا مکمل کی آنکھیں کھولی تو سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو روتے روتے نماز پڑھ رہا تھا آج سے پہلے کسی نے ایسی نماز کی ادائیگی نہیں دیکھی تھی ہر کوئی وہاں سے اٹھنے کی بجائے اس کو دیکھنے لگا اس نے اپنے دو رکھت تفل ادا کی سلام پھیرا اور ہاتھ اٹھائے یا اللہ میں جا رہا ہوں اپنی ملکہ کے پاس مجھے اس کو دیکھنے سے پہلے موت نہیں دینا مٹنے سے پہلے تو جلاد بھی آخری خواہش پوچھتا ہے تو میرا رب ہے میری آخری خواہش پوری کر میری سانس اس کے گھوٹ میں نکلے اس نے پہلے مجھے موت نہ دینا وہ دنیا سے بیکھا رہا تھا اپنے اللہ سے مانگ رہا تھا رو رہا تھا تڑپ رہا تھا وہاں پر مجھے سب نے اس کی دعا بلند آواز میں آمین کہا تھا وہ حقیقت کی دنیا میں آیا اس نے ایک بار پھر وہاں مجھے سب حاضرین کو دیکھا جنہ نم اکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے اس کے لبوں پر اظہار ہے تو شکر کی ایک مسکراہت آئے وہ اٹھا اور باہر گیا مجھے میں مجھے مجھے ہر شخص اس کے پیچھے نکلا تھا جتنا حجوم اس کے پیچھے تھا اس سے دس گناہ زیادہ اس کے سامنے تھا وہ مسجد کی سیڑیوں پر کھڑا تھا سب کو ایک نظر دیکھا جیسے وہ کسی جلسے میں آیا ہو سب کو دیکھنے کے بعد اس کے آگے پیچھے ہو رہے ہو میرے حق میں دعا کی چیئے کا سب وہاں پر موجود سب کے ہیرو نے ان سے ایک جملے کا خطاب کیا اس کی اس بات پر سب نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھائے دو میلٹ کی خموشی ہوئی ایسی خموشی جیسے کسی سنسان ریگستان میں ہو سب کے ہاتھ نیچے ہوئے اور ایک ہیرو کی طرح سب کے درمیان سے گزرنے لگا وہاں سب بس ایک ہی کی کمی تھی کسی کے ہاتھ میں پھول نہیں تھے ورنہ ہر کوئی اس پر پھولوں کی برسات کرتا وہ اپنی محبوبہ کے لیے جا رہا تھا ایک محاذ پر جا رہا تھا جس میں دو ہی صورتیں ہوتی ہیں ایک جیت دوسری ہار کوئی اپنے ہیرو کو ہارتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور کوئی اس کی جیت کی دعا کر رہا تھا جو لڑکی اس پر جان دیتی تھی اس کے سپنے دیکھتی تھی اس کے ساتھ کسی اور لڑکی کو کھڑا ہوتا ہوا برداشت نہیں کرتی تھی آج وہ بھی اس کی محبت کی کامیابی کی دعا کرنی تھی آنکھوں میں آنسل یہ ہاتھ اٹھائے وہ بھی اللہ سے اس کی منزل تک رسائی مانگ رہی تھی یہ اللہ وجہدان کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا یہ اللہ وجہدان کو وہ عطا کرنا جس کی خاطر آج وہ نکلا ہے اللہ جی اب سر کو ان کی محبت دے دیں نہ تو میں سمجھو کہ مجھے میری محبت مل گئی اہلا میں تو وجہدان شانہ مل سکا مگر اس کو وہ دینا جو اس نے مانگا ہے اللہ جی مجھے میری چاہت نہیں ملی مگر سر کو وہ ضرور دینا جو انہوں نے چاہا ہے آج ہر لڑکی اس کو دعاوں میں رقصت کر رہی تھی اس کے لئے رو رو کر دعا مانگ رہی تھی وہ یونیورسٹر کے گیٹ تک پہنچا پیچھے مڑا اپنے پیچھے لوگوں کو ایک حجوم دیکھا جو اس کا دروازے تر رقصت کرنے آئے تھا اس نے سب کو ہاتھ ہلایا جیسے یہ اس کا آخری سلام ہو پھر اس نے کبھی ان سب سے نہ ملنا ہو اس کے ہاتھ ہلا تا ہی سب نے ہاتھ اوپر کیا ایک نے شرارت سے ایک زوردار آواز میں وجہدان سر کہا پاکست صاحب نے زندہ باد کا نہرہ لگایا وہ ایک عاشق کیوں رقصت کر رہے تھے اس عاشق کو جو ان میں محبت کی ایک الگی پہچان چھوڑ کے جا رہا تھا محبت کی ایک خوبصورت مثال بن رہا تھا لوگوں کی محبت کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا وہ موٹر سیکل پہ بیٹھے ایک کیک لگائی اور کچھ ہی لمحے میں وہاں سے روپ ہوش ہو گیا مگر جو اس کو رقصت کرنے آئے تھے وہ ایک مجسمے کی طرح وہاں ہی کھڑے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے پلیز سیسٹر آپ ایک بر پھر دیکھ لیں اس نے ریسیپشن پر بکھڑی نرس کو کہا وہ بیچینی سے ادھر در دیکھنے لگا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو کسی کی اس کو شدت سے تلاش ہو نہیں سر اس نام کی کوئی بھی پیشنٹ نہیں ہے ہمارے پاس نرس نے ایک بر پھر کمپیوٹر پر انگلیاں چلائیں وہ جب بیچینی سے اس کو دیکھ رہا تھے ایک بر پھر نفی میں جواب ملا بگر سیسٹر مجھے اسی ہوسپیٹر کا بتایا گیا ہے کہ وہ یہی ایڈمیٹ ہے اس نے ایک بر پھر اس کو دیکھتے ہوئے کہا اس کے رہجے اور انداز میں اتنی شدت تھی کہ وہ بار بار اس کے کہنے پر دیکھ دی اپنے دل میں دعا کرتی کاش مجھ سے دیکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو اور وہ لڑکی یہی ہو حسب تال میں مگر جن کا نصیب میں ملنا نہ لکھاؤ وہ ہزار منتوں اور لاکھ وظیفوں کے بعد بھی نہیں ملا کرتے کیا ہوا ہے حاجرہ کچھ نہیں ہے ایک پیشنٹ کا پوچھ رہا ہے مگر ان کا ریکارڈ ہماری پریزنٹ لسٹ پہ نہیں ہو مل رہا میں نے چوائن میں بھی ابھی کیا ہے چھوٹی تو مجھے کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے اس نے اپنے ساتھ والی انرس کو تفصیل سے بتایا جو ہاتھ میں کچھ فائلسی ابھی بھی وہاں پہنچی تھی کیا نام ہے پیشنٹ کا حاجرہ نے ایک نظر اس لڑکے کو دیکھا جو ایک جنونیت سے دیکھ رہا تھا اس کو دیکھنے کے بعد اس نے پھر کمپیوٹر پر نظر جمالی اور کچھ ٹائپ کرنے لگی سرمینا خان سوا تھی نام بتا رہے ہیں یہ سرمینا سوا تھی اس نے ایک لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے حیرہ سے پوچھا جی جی آپ جانتی ہیں ان کو وہ یہی ہے نا اس نے نرس کے چہرے کے تاثرہ دیکھتے ہوئے جلدی جلدی پوچھا اس کو ایک امید ملی وہ ایک بار پھر اس کو اپنی نظروں سے تلاش کرنے لگا جیسے وہ ادھر ادھر دیکھے گا اور اس کو وہ گھڑی ملے گی ایپٹاپاد کے کمپلیس کا ایک گیسٹ ہال کا ایک ایک کونہ اس نے دیکھا تھا ہر کھلتے دروازے پہ وہ پلٹ کے پیچھے دیکھتا پھر دل کے گرفت سا ہوگا اس نرس کو دیکھنے لگ جاتا جو پیچھلے آدھے گھنٹے سے اس کو برداشت کر رہی تھی سو جیسے آپ لیٹ ہو گئے ہیں وہ آدھا گھنٹے پہلے ہی یہاں سے نکل گئے ہیں نرس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مازد خوانداز میں کہا نکل گئے ہیں سفید ہوتے ہوتوں کے ساتھ میں ایک دم پیچھے ہوا نرس نے جھکایا ہوئے پھر سے ایک دم ایک بار پھر بولا سامدھے کھڑی نرسوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے وہ آنکھیں آنکھوں میں ایک دوسرے کو وہ بتا رہی ہوں جو ان کے دل میں چل رہا ہے جیسے سر وہ راول پھنڈی کے لیے نکلے ہیں نرس نے دھیمے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے گا ویسے بھی آشکوں سے جتنا ہو سکے درب بولا جائے وہ اپنے اندر درد لیے پھرتے ہیں وہ بہت بیمار ہے اسے وہیں کھڑے نظر چکایا ہوئے پوچھا اپٹر جدون کے ساتھ میری ڈیوٹی تھی تب مجھے علم ہے کہ وہ پھنڈی کے لیے نکل چکے ہیں وہ ایک لڑکی تھی سامدھے کھڑے آشک کو پہچان سکتی تھی اس کو دیکھ کے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا وہ کون ہے کیوں اس لڑکی کا پوچھ رہا ہے اس کے چہرے کا رنگ اس کے ہانٹوں کی سفیدی آنکھوں کی ویرانی بات کا انداز ہر ایک کو اس کی پہچان کروا رہا تھا اس لڑکی کو اندازہ تھا وہ جو سچ کہہ گئی سامدھے کھڑا لڑکا اس سچ کو برداشت نہیں کر سکے گا وہ یہی مر جائے گا کون سے ہسپٹل میں اس نے جھوکی نظروں سے کام تھے ہوتو کے ساتھ بس اتنا ہی پوچھا سر ان کو ڈاکٹر جدو نے سی ایم ایچ میں ریفر کیا ہے دستر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور سامدھے کھڑے اس لڑکے کو بہت غور سے دیکھنے لگی وہ اس کی آنکھوں کو دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ نظریں اٹھائے اور وہ اس کی آنکھیں دیکھ لے اور اس کی آنکھوں میں اس کی محبوبہ کا عکس دیکھے اس نے جھوکی نظروں کے ساتھ اپنا رخ دروازے کی طرف مڑا اور بھاگتا ہوا وہاں سے باہر نکل گا کیسا جی بندہ ہے شکریہ بھی نہیں کہا اسے اس کو جھاتے دیکھ کر کہا اور دوسری اس کو جھاتا دیکھتی رہی جیسے اب وہ اس کے سوا کچھ اور نہیں دیکھ پائے گی اممہ ابراہیم کا فون آیا تھا کہہ رہا تھا پنڈی کے لیے نکل گئے ہیں رستے میں ہے کہہ رہا تھا اممہ کو بولنا دعا کریں فروہ صاحب نے مریشانی کے عالم میں ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کو بتایا میں تو ہر وقت دعا کرتی ہوں اپنی زرمینہ گل کے لیے دن رات اپنی بچی کے لیے دعا مانگتی ہوں میں اپنے رب کے سامنے فریاد کرتی ہوں نہ جانے وقت کب سن لے ہماری اممہ نے روتے روتے اپنی آنکھوں سے چشمہ ہتارا اور کامتے ہاتھوں کے ساتھ آنسو صاف کرنے لگی سامنہ گل اپنے سے جوڑے سارے رشتوں کو ضعف کر دیا تھا بیمار کر دیا تھا فیضہ سے لے کے اممہ تک ہر کوئی ایک بیماری میں مبتلا ہوا تھا اممہ اگر سامنہ کو ہوش نہ آیا تو ہتارا خاص تھا گا فروہ صاحب کی بیگم نے پکور ان کو دیکھتے ہوئے بات کی اور پھر خود ہی چپ ہو گئی بہو اگر تمہارے مجھ سے کچھ اچھا نہیں نکل سکتا تو برا بھی نہ نکالو اممہ یہ تو ہے ہی بے وقوف ہو رہت اممہ ہو گئی ہے اس کی مگر اس کو پتہ نہیں کب کہاں کونسی بات کرنی ہے فروہ صاحب نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جو اپنی ہی بات پر شرمیدہ ہوئی بیٹھی تھی نہیں نہیں اممہ میرا ومر مطلب ہر کس نہیں تھا بہو تمہارا جو بھی مطلب تھا اپنے پاس رکھو اگر چند دن مجھے یہاں گزارہ کرنے دیتی ہو تو اپنا وہ بند ہی رکھنا نہیں بچی کے لیے اندہ اپنے مجھ سے ایسے الفاظ نہیں نکالنا نہیں تو تم مجھے جانتی نہیں ہو اممہ نے خوشک آنکھوں سے اس کو اس انداز میں کہا کے اس کے روح بھی کام پھٹھی آج پہلی بار انہوں نے اممہ کا احساس روائیہ اور انداز دیکھا تھا آج سے پہلے انہوں نے اس قدر سخت الفاظ کبھی استعمال نہیں کیے تھے اممہ مجھے معاف کرتے وہ جلدی جلدی اٹھے اور اممہ کے پاؤں پکڑے جو انہوں نے فوراں پیچھے کی جاؤ یہاں سے تم فروس صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے خوشے میں کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے انتے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے ماتے پر برڈ ڈالے اور بولی میں نے کہا جاؤ یہاں سے فروس صاحب نے اب کی بار اس انداز میں کہا کہ وہ اٹھے اور جلدی جلدی وہاں سے باہر گئے وہ دونوں ماں بیٹا جانتے تھے انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی مگر ان دونوں کے لئے اس کی موت کا منظر ہی ایسا تھا کہ وہ سن کے برداشت نہ کر سکتے تھے بھر چوتم ذری ابھی سے ہی مر جاؤ میں ابھی تو میری منگنی بھی نہیں ہوئی ہونی بھی نہیں ہے آپ کی منگنی کیوں نہیں ہوگی میری منگنی میری لیکن شہزادہ آئے گا شہزادہ ہاں ہاں بلکل آئے گا شہزادہ آہ ہی نہ جائے گا شہزادہ ہاں دیکھنا تو ہاں دیکھ لوں گی بس منگنی کرو اور پھر مر جاؤ تم گئی میں کوئی نہیں مرتی ابھی مجھے پتہ ہے میری موت پر سب سے زیادہ تم رہوگی اور میں مر کے بھی تمہیں روتا ہوں نہیں دیکھ سکتی یہ آپ کی ات موٹی موٹی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسوں کیسے دیکھوں گی پھر آپ کیاں کے نم ہو گئی ہے دفعہ ہو جو تم سری مر جاؤ اللہ جی دیکھ لیں ایسے بھی دوست ہوتے ہیں جو بات بات پر یہ کہتے ہیں کہ مر جاؤ اور پھر خود ہی روتے ہوئی ہیں وہ اپنے کمرے میں اندھیرہ کیا نہ جانے کب سے لیٹی تھی نہ جانے کب سے اس کو سوچ رہی تھی اس کے کہہ ہوئے ایک ایک الفاظ پر تکتے تکیہ سے موپا رکھتی اور سسکیاں لے رہی تھی سری تم کبھی نہیں مرنا اللہ جی میری ذری کو کچھ نہیں کرنا وہ اٹھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور روتے روتے انچا انچا بولے لگی جیسے اس کی آواز اس تک جا رہی ہو وہ اس کو سن رہی ہو ذری ٹھیک ہو جاؤ نام اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے موپا رکھے اب کی بار ہونے میں شدت آئی سسکیاں زیادہ ہوئیں وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی اللہ جی ہم دونوں کو کبھی الگ نہیں کرنا ہماری لیلہ مرشو کی جوڑی کو کبھی نہیں توڑنا سری تم اتنا تو سوچ لیتی فیضہ بھی ہے جو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی جو تمہارے بغیر مر چاہے گی اللہ جی مجھ سے کچھ بھی لے لیں مجھ سے ہر چیز لے لیں مگر میری سرمینہ گل کو مجھے نہیں لینا اللہ جی میری سرمینہ گل کو میرے حصے کی سانسے بھی دے دیں وہ ٹھیک ہو جائے مجھے سری فلکل ٹھیک ہو جائے وہ ایک پر پھر بیٹ پر لیٹی اپنے مو پر ہاتھ رکھا اپنا چہرہ بیٹ کی طرف کیا ایک ہاتھ سے بیٹ کی چادر مضبودی سے بگڑی آرہا اپنے دل کے درد کو ضبط کرنے کی ناکام سی کوشش کی وہ جو سسکیاں تھی کچھ ہی وقت بھی چیخوں میں بدلی ضبط ٹوٹا اتنی دنوں کا غبار چیخوں کی صورت میں نکلا بزاری کے نام پر چیخ کھانے لگی فیضہ فیضہ کیا ہوا ہے تمہیں یہ کیا کھا رہی ہو تم کوئی دروازے سے اندر آئے اس کو دیکھا جو اپنا سر بیٹ کے ساتھ مار مار کے زخمی کر رہی تھی یہ کوئی پاکل لگتا ہے مجھے چھے ایسے موٹر سائیکل چلا رہا ہے ہاں یار دیکھو تو صحیح لگتا ہے اس کا اپنی جان کی پیاری ہی نہیں ہے ابھی تو گاڑیوں میں سے ایسے گزارا ہے جس سے مرنے کا کوئی خوف ہی نہ ہو مجھے لگتا ہے کوئی امرجنسی ہے اس کو اور نہ کوئی بھی جان پوچھ کے اپنی موت کو ایسے نہیں دعوت دیتا کیا امرجنسی ہے یار ہمارے پاس ایسے گزار گیا ہے جیسے ایک سیکنڈ نہ لگا ہو آگے گاڑی کے ساتھ لگ کے مرتا مرتا بچا ہے مر چاہتا تو لوگ گاڑی والے کو نہ چھوڑتے اس کو کسوروہ ٹھہرایا جاتا یار بس کیا کہیں آج کل کی ہماری نوجوان نسل ہوا کے گھوڑے بھی سوا رہتی ہے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں بھائی وہ ایسے جا رہا تھا جیسے بائیک کو اڑھا کے اس کے پاس پہنچا لے بس وہ کسی طرح پنڈی کی ان سڑکوں تک پہنچ جائے جہاں اس کی محبوبہ زندگی اور موت کے بھی چھول رہی ہے وہ جس کے پاس سے بھی گزرتا ہر کوئی اس پر تبصرہ کرتا عورتیں ہاتھ اٹھاتی ہر کوئی اس پر بات شروع کرتا ساری نوجوان نسل کو سمیٹ کے موٹسائیکل پہ ختم کرتا مان سہرہ سے پنڈی تک کے سفر دو گھنٹے لگتے تھے اور یہ دو گھنٹے دو منٹوں میں تہہ کرنا چاہتا تھا محبت پہ مرنے والوں کو کہاں جینے کی طلب ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب سرمیرہ کی چہرے کا رنگ بدل رہا ہے یہ دیکھیں اس کی رنگت میں فرق آ رہا ہے سلطان مہین کی طرف دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کو جو ان کے پاس کھڑا ڈاکٹر جدور کے لیے ہوئے ٹیسٹ کو دیکھ رہا تھا اس کی اس بات پہ سب اس کے پاس آئے اس کو دیکھنے لگے ہاں ہاں سرمیرہ گل کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے اب میں نے اس کو دیکھتے ہی خوشی سے ہنچہ ہنچہ کہا دیکھیں نا سرمیرہ ہوش میں آ رہی ہے میری بیٹی ٹھیک ہو رہی ہے سرمیرہ گل ابراہیم صاحب اس کا قریب آئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا عام حالات میں وہ ایسا کبھی نہ کرتے جب سے درمیرہ بیمار ہوئی تھی وہ ایک باپ بن گئے تھے صرف ایک باپ اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی یاد نہیں تھا وہ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے روتے تھے ان کا ہاتھ چومتے تھے اس کے ماتے پر پیار کرتے اس کے سر پر پڑے دھمٹوں کو گھنٹوں دیکھتے رہتے پھر افسوس کرتے انہیں نے اپنی بیٹی کو پہلے ایسے کیوں نہیں دیکھا اس کے سر پر پڑے دھمٹے کو کیوں نہیں دیکھا کتنی پیاری لگتی ہے وہ چادر میں کتنی معصوم لگتی ہے وہ ایسے چادر کی ہوئے آ پیچھے ہٹیں ڈاکٹر نے ان کو نرمی سکا اور پھر خود اس کو دیکھنے لگا ڈاکٹر صاحب ہماری بیٹی ہوش میں آ رہی ہے نا ڈاکٹر صاحب نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا وہ چہرے کے بدلتے تاثرات آنکھیں بند کیے دنیا سے بے خبر سکون کی دین سے ہو رہی تھی آپ لیس کچھ وقت باہر انتظار کریں ہم ان کی ٹیسٹ کر لیں پھر آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر نے حرام سن کو جانے کا کہا اور خود وہاں کھڑی نرس کی طرح متوجہ ہوئے اور اس کو کچھ کہنے لگا ماری کہا یہ تو راول پنڈی تھا صرف راول پنڈی اگر تم چاند پہ بھی جاتی نا تو فشتان وہاں بھی پہنچ جاتا وہ ان سڑکوں کو دیکھنے لگا جہاں سے وہ ابھی سے گزری تھی جہاں کی ہوا میں اس نے سانس لی تھی وہ وہی روڈ کے درمیان میں رکھا بائیک پہ بیٹھے ہوئے اس نے گہری سانس لی جیسے اس کے کسی ادھر کی مہک آئی ہو اس کے چہرے پر ایک مسکراہ ہٹائی جیسے وہ اس کو مل گئی ہو اس نے بائیک پہ بیٹھے ہی آنکھیں بند کی اس کا مسکراہ تبر چہرہ اس کے سامنے ہیں جیسے وہ بہت ہوش ہو آج جیسے اس کا ہجر ختم ہوا ہو جیسے مان سہرہ سے پینڈی اس کے اپنی منزل بھی لی ہو وہ اس کا شکریہ دا کر رہی ہو نظہار محبت اپنی مسکراہت سے کر رہی ہو استاد کیا کہتا ہے اتا اللہ آج تک کوئی ایسا گانے والا میں نے دیکھا ہی نہیں اے چپکر خانہ خراب سارا مزہ خراب کر دیا کتنی بار سمجھا ہے تمہیں جب اتا اللہ کا گانہ چل رہا ہو بیچ میں مد بلا کر جگرتے ہتھ رک کے آسان ڈھولا جدا کی تا وہ ٹرک چلاتے چلاتے اتا اللہ کے گانے خود گاتا پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے اور ان میں جھومنے لگ جاتا وہ جو بول اس کے دل کو لگتا اس پہ سٹریننگ پہ ہاتھ چھوڑ دیتا دونہ ہاتھ اوپر کر کے ساتھ ساتھ گاتا جہاں لگے ٹرک اب ڈگمگا رہا ہے وہاں پر اتا اللہ کی دنیا سے نکل کر پنڈی کی سرگوں پہ حاضر ہو جاتا ساتھ وہ دیکھو آگے کوئی مرسیکل کھڑا ہے جگرتے ہتھ رک کے اسان ڈھولا جدا کیتا بھلوبتیاں والے ماہی سپ مار سنگلانا وہ اپنے ہی گانے کی مسیح میں جھوم رہا تھا کبھی اس ٹریننگ پہ ہاتھ رکھتا کبھی چھوڑ دیتا ساتھ ساتھ سامنے دیکھو وہ مرسیکل پہ پھرکا ساتھ وہ مر جائے گا وہ مخلایا ہوا بار بار اس کو بتا رہا تھا جس کی حقیقت کی دنیا سے ناتا اس گانے کے بعد ٹوٹ جاتا تھا ساتھ اوے یہ لڑکا کون ہے اسے حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا اور سامنے کھڑے لڑکے کی موٹسیکل کو دیکھا جس پہ وہ لڑکا اس کی طرح مو کیے بیٹھا تھا شاید وہ بھی حقیقت کی دنیا سے قدائے تعلق تھا تب ہی تو سامنے سے آتی موت اس کو دکھائی نہیں دی رہی تھی ساتھ تم گاڑی رکو کنڈیکٹر نے چیکھتے ہوئے ڈرائیون کو کہا جو خوش میں آتے ہی گاڑی کو سنبھالے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا ہٹو سامنے سے کنڈیکٹر ٹرک کے دروازے پر کھڑا ہوا اس کو اونچا اونچا کہنے لگا جو روڈ پر ان کے سامنے کھڑا تھا وہ لڑکا مر جائے گا وہ دیکھو سامنے سے ٹرک آ رہا ہے وہ مر جائے گا ہٹو سامنے سے وہاں پہ کچھ لوگ اس کی طرف دوڑ دیں اس کو بچانے لگے آگے جاتے ہی سب ایک دفع وہی رکے ایک زوردار دھاما کا ہوا ٹرک کسی چیز کے ساتھ ٹک رہا تھا ہی اس سامنے بلی دکان کی دیوار توڑتا ہوا اندر گیا لوگوں نے ٹرک کے ساتھ لگتے اس موٹر سائیکل کا ہوا میں چھلتے دیکھا اس کے بعد اس لڑکے کو دیکھا جو فٹ پال کی طرح انچائی سے ڈپ کھاتا نیچے ایک گاڑی پہ گرا اور گاڑی سے زمین پہ سب نے اپنی آنکھیں بند کی آج سے پہلے کسی نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا جہاں وہاں پہ وجود ہر بندہ ساکت کھڑا تھا لڑکیوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے تھے موٹر سائیکل ڈپ کھاتا ہوا ایسے گرا جیسے ایک ایک پرزہ الگ ہوا ہو اس لڑکے کو دیکھتے سب اس کے پاس آئے اس کا خون میں پڑا وجود اوپر کرنے لگے اس کے موہ کے آنکھیں املیا رکھنے لگے جیسے اس کی چلتی سانسیں دیکھ رہے ہیں کوئی اس کے دل پر ہاتھ رکھے اس کے دھڑکن دیکھنے لگا کسی نے اس کی کلائی پکڑی وہاں پر مجبور ہر شخص اس پر کلمہ پڑھنے لگا اس کی حالت دیکھ کر استقفار کرنے لگا اب خدا جانے وہ مر گیا تھا یا زندگی کی آخری چند سانسیں لے رہا تھا یہ تو مر گیا ہے ایک شخص نے اس کو دیکھتے ہوئے ہنچی آواز میں بولا نہیں نہیں مرا ہوا نہیں ہے دیکھو سانسیں چل رہی ہیں خون بہت چل رہا ہے اگر نہیں بھی مرا تو کچھ ہی وقت میں مر جائے گا باتوں سے اچھا ہے جلدی اٹھاؤ اس کو ازبتہ لے کر چلتے ہیں یار باتوں سے اس وقت سیم اچھی ہے ادھر لے چلتے ہیں ہاں چلو چلو ادھر لے ادھر ہی لے جاتے ہیں اس جیب سے موبائل لکھا لو گھر والوں کو بھی تو اطلاع دو یار مجھے تو اس لڑکے کی حالت نہیں دیکھی جاری حالت تو کسی سے بھی نہیں دیکھی جاری ہمیں لے کے جانا ہے اس کو ہٹو بڑا سب پیچھے ہر جو اس کو ہم خود لے کر جائے گا اس کے ماں باب کا مجرب ہم ہے سبھٹ جاؤ استاد کیا کر رہے ہو پچ جائیں گے ہم دونوں نکلو یہاں سے کیسا بات کرتا ہے تو ہم اتنہ بغیر رہتا ہی ہیں چھپکے بھاگ جائے گا اٹھاؤ میرے ساتھ اس کو موجود ہر شخص اس کو نوجوان کو دیکھ رہا تھا جو پورا کا پورا خون میں رہایا ہوا تھا اگر اس وقت گھر میں والے بھی دیکھتے تو پہچان نہ سکتے چند بڑے دل والے لوگ اس کے پاس کھڑے تھے اس کو اٹھا رہے تھے باقی سب اس کو دیکھتے ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہو جاتے ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی اس پر دوسری نظر نہیں ڈال سکتا تھا یار اس کی جیب سے شناکتی کارڈ نکلا ہے اس کا گھرے پہ بیٹھتے ایک بندے نے اس کی جیب میں ہاتھ مارا اس کا موبائل اور شناکتی کارڈ نکلا اس کو دیکھنے لگا جو خون سے سرخ ہو گئے تھے موبائل سے دیکھو اس نے اخری کال کس کو کی ہے اس نمبر پہ کال کر کے بتاؤ اس کا وہاں موجود ہر مرد نے اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھتے ہوئے کہا نام کیا ہے بابو کو اس کی کارڈ پہ لکھا ہوگا نام دیکھو دورگل نے اس کی لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا جو موبائل ہاتھ میں لیے اس کے گھر کال کر رہا تھا اس کا نام سید وشتان حسین شاہ ہے جی اسے خون صاف کرتے ہوئے آنکھوں کے قریب لے جا کے اٹھکتے ہوئے اس کا نام پڑھا فیضہ کیا ہوا ہے تمہیں فیضہ ہوش میں آؤ کیا ہوا ہے تمہیں امی سری اس نے دونوں ہاتھوں سے بال نوچ دوئے ایک بار پھر اونچا اونچا رونا شروع کیا سری سری کا نام لیتے ہوئے اس کا دل حلق سے باہر آنے لگا تھا وہ ٹھیک ہو جائے گی فیضہ اس نے اپنی بیٹی کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے پکڑتے ہوئے کہا اور وہی اس کے پاس پیٹ گئی نہیں امی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی وہ بہت بھی فار ہے ماں کے گھلے لگتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی اس کا جہرہ اس کے سامنے آئے اس کے کانوں میں ایک بار پھر آباز گنجی میں مر گئی تو سب سے زیادہ تم رہو گی ابھی مجھے اس کے پاس لے چلیں ماں کے ساتھ پیچھے ہوتے ہوئے اس نے اپنے بال پیچھے کیے آنکھوں کو صاف کیا رہونے میں کبھی ہی آئی لے جاؤں گی فیضہ تمہارے بابا کل کہہ رہے تھے سمینوں کو دیکھنے جائیں گے بہت ہی پیاری بچی ہے وہ جتنا تمہارا دل خواہ ہے اتنا ہمارا بھی تو ہے نا بس تم تیار ہو جاؤ ہم کل ہی اس کو دیکھنے جائیں گے انہوں نے بیٹی کے مدے پر پیار کرتے ہوئے کہا اور اس کو سوچنے لگی جس کو انہوں نے یونی میں دیکھا تھا اس وقت ان کی بیٹی اب اس کو اپنی بیٹی پر فقر ہوا تھا کس قدر اچھی لڑکی سے اس نے دوسری کی تھی ابھی سچ کہہ رہی ہے نا ہم کل جائیں گے نا سری کیوں دیکھنے چھ بیٹا ہم کل جائیں گے انشاءاللہ راولپنڈی کونسا دور ہے صبح ہی ہم نکل جائیں گے آن سے ان دونوں کے گھر آنے والے جانتے تھے ان کی دوستی کیسی ہے حالانکہ سریمینہ کبھی اس کے گھر نہیں گئی تھی اس کو کبھی دوستوں کے گھر جانے کی جازت نہیں ملی تھی وہ لوگ اس چیز کو اچھے سے سمجھ دے تھے کہ وہ ایسے گھروں میں جائے پھر بھی ان دونوں کے گھروں میں ان کی دوستی کی نویت کا انتازہ تھا کہ وہ کس حد تک گہری اور پختا ہے یہ صبح کب ہو گیا علا جی اس نے اپنی آنکھیں بند کی بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائی اپنے دباق میں صبح کا نقشہ کھینچنے لگی وہ مسلسل ای سی جی کو دیکھتے رہے اس پر بنتی لکیریں ان کی سانسیں روکنے لگی اس کے دل کی دھڑکن میں پہلے سے زیادہ تیزی آنے لگی بابا چاند سرکی ہاتھوں کی انگلیاں حرکت کر رہی ہے شہاب نے اس کی دھو انگلیوں کو اوپر نیچے دیکھتے ہوئے کہا فوراں اس کے پاس گیا اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا انگلیاں اب بھی حرکت میں تھی جیسے کوئی درد کی شدت میں بھی ہوش ہو درد کی شدت اتنی سخت ہو کہ بس انگلیاں ہی حرکت کر رہی ہو پھر پھر چاند یہ دیکھئے نا اسے خوشی سے پاس گھڑے باپ کو دیکھا پھر اس کا ہاتھ اٹھایا اپنے ہاتھ میں لیا اب بھی انگلیاں ایسا ہی صحیح مگر حرکت میں تھی سری سلطان اس کے پاس کھڑوا اس کے باتے پہ ہاتھ رکھا جیسے وہ اب اٹھ کے بیٹھ جائے گی اس سے باتیں کرے گی سلطان تم جو ڈاکٹر کے صاحب کو بلا کر لاؤ ابراہیم صاحب نے کام تھی ہوتو کے ساتھ بیٹے کو باہر بھیجا اس کے پاس کھڑے ہو کے نام آنکھوں سے اس کو دیکھتے رہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ رہی تھی اوکی گیز آج کے اپیسوڈ کے لئے تھے پھر ملتے ہیں ایکس اپیسوڈ میں اب تک خیال رکھے گا دعا پیانت رکھے گا ہمیں فیڈبیک لاؤس میں دیجئے گا پلیز نوبل پسند ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں فریمانی اللہ